موسیقی اسلام علی قرآن ورحمت اللہ برکاتہ یہ ہمارا ٹرپ تھا عید سے آلماسٹ ٹو ویکس پہلے جون میں کمرات کا اور یہ ہمارا سیکنڈ ٹرپ تھا اچلی کمرات کے لئے کیونکہ اس سے پہلے ہم ٹو تھاؤزن ٹوینی میں بھی گئے تھے جب کوویٹ کی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن ہٹ گیا تھا اور ایسو پیس کے ساتھ جانا علاہ ہوا تھا سو دائر وزا فرس ٹیئر اور اس سال بھی ہم نے دوبارہ سوچا کہ ہم کمرات ہی جائیں بکرز پرسنلی ہمیں بہت پسند آیا تھا بہت ہی پیس فل جگہ ہے لش گرین ہے اور بیسکلی اٹس ویلی کافی ارلی مارنگ ہم نکلے تھے اور کوشش ہی ہوتی کہ جب سمرز میں ہم جائیں نوردن ایریاز کی طرف تو صبح ارلی مارنگ نکلے کیونکہ تب یہاں سے نکلتے ہوئے یہاں کا موسم کافی بہتر ہوتا ہے قدرے تھنڈا ہوتا ہے اور جب تک دوپہر ہوتی ہے تب تک آلموسٹ یہ والا جو راستہ ہے دو تین گھنٹے کا وہ گزر چکا ہوتا ہے اور آپ کیونکہ وہاں پر نوردن ایریاز میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں تو وہاں کا موسم بھی پھر آپ کو اچھا ہی ملتا ہے تو وہ جو دوپہر کا بہت سخت گرمی والا وقت ہوتا ہے وہ آپ اچھے سے گزار لیتے ہیں آپ زیادہ تنگی ہوتے ہیں سپیشلی اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں تو آپ کے لئے بہت ہی آئیڈیل ہے کہ آپ ارلی مارنگ نکلیں فجر کے بعد نکلیں اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ تائم سے وہاں پہن جائیں یہ ہمارا فرسٹ سٹاپ آور تھا بہت ہی زبردست اور صاف ستھرا سٹاپ آور تھا کیونکہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد خیر اس وقت بند تھی ادوائیس میں مسجد بھی اندر سے ضرور ریکارڈ کرتی لیکن وہ اس وقت بند تھی شاید وقت نہیں ہوا تھا نماز کا بھی اس وجہ سے اور بہت خوبصورت صاف ستھری واش رومز اور پوری جگہ بہت ہی پیاری تھی راستے کے کچھ شوٹس میں نے صرف لگائے ہیں ویسے ریکارڈ بہت زیادہ کیے تھے لیکن پھر ولوگ کافی لمبا ہو رہا تھا تو میں نے بس بہت گن چن کر تھوڑے بہت ہی شوٹس لگائے تھے یہ ہمارا سیکنڈ سٹاپ آور تھا بریک فرسٹ کے لیے کیپ ان مائنڈ اس طرف جاتے ہوئے بہت کوئی آپ کو لیوش قسم کا بریک فرسٹ نہیں ملے گا کنرات کی طرف جاتے ہوئے یہاں تو آپ گھر سے اچھا خاصتہ جو بھی آپ کا فیورٹ ناشتہ ہے وہ کر کے جائیں ادھر وائز وہاں پر آپ کو موسٹ پروپیلی ڈوٹی اور انڈا اس طائب کا ہی ناشتہ ملے گا کوئی بریڈ وغیرہ کو آپشن آپ کو نہیں ملے گا بالکل بھی یہ فلافی تھا ہمارے ساتھ جسے بچوں نے نام دیا تھا فلافی ان کا فرین اور یہ ہمارا آرموسٹ تھرڈ سٹاپ آور تھا جاتے ہوئے اکسس زیادہ سٹاپ آورز ہوتے ہیں زیادہ سی باتے کیونکہ آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں اور چائے کے شوقین جتنے بھی لوگ ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ چائے کے بریک کے بغیر آپ کا ٹرپ پورا ہو نہیں سکتا یہ ہمارا ایک اور سٹاپ آور تھا جس کچھ منٹ کے لیے چھاؤں میں ہم کھڑے ہو گئے تھے ایک بات جو میں منشن کرنا سٹارٹ میں بھول گئی وہ یہ تھی کہ ہمارے فرینڈ بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے ہمارے فیملی ممبر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسلام آباد اور ہر کسی کے اپنی مصروفیت ہوتی ہے تو کبھی تو اپنے سبلنگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو کبھی کوئی نہ کوئی ہمارے فرینڈز ان میں سے کوئی نہ کوئی فیملی ہمارے ساتھ ضرور ہوتی ہے تو اس لئے ہم کوشش کر رہے تھے کہ راستے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بریکس دیتے ہیں اسپیشلی فلافی کی وجہ سے بھی so that he can relax and chill as you can see پیارے پیارے ویوز شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور نیچے دریا ابھی دور ہے لیکن سلولی سلولی آپ دیکھیں گے گریجوری کے جب ہم گمرات ویلی میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دریا بلکل ہمارے ساتھ آ جائے گا یہاں پر ہم کھانے کے لیے رکے تھے کھانے کے شورٹس میں ریکارڈ نہیں کرسکی لیکن بہت ہی زبردست مزے کے ہم نے چپلی کباب کھائے تھے اور آئیوڈ آر ہوتیل کمرات میں اس وقت آپ کو بھی کنسٹرکشن کافی زیادہ جاری ہے اور کافی زیادہ ہوتیلز ہیں اور بائی آئی گیس بائی دنیکسٹ ٹو ایئرز بہت زیادہ آپشنز آپ کو اویلیبل ہوں گے لیکن ابھی کے لیے کافی کم آپشنز ہیں اور موسیلی تو وہ جو ٹینٹس والے اور اس طرح کی آپشنز وہ اویلیبل ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتیل جو ہے اس میں ہم لازٹ ٹائم بھی رہ رہے تھے اوکے اوکے بہت زیادہ فائف سٹار کائنڈ آف ہوتیل نہیں ہے جس طرح نورڈن ایریاز میں ہوتے ہیں تھوڑے سادہ سے ہوتیلز اس طرح کا ہے لیکن ہمیں اس ہوتیل کی جو بات لازٹ ٹائم بھی بہت پسند آئی تھی اس کی وجہ سے ہم نے انسیسٹ کر کے ان سے کہا کہ ہمیں رومز ارینج کر کے لے کیونکہ وہ یہی کہہ رہے تھے ہمارے پاس رومز نہیں ہے لیکن ہم نے زبردستی ان سے ارینج کروائے اس کی ریزن یہ تھی کہ ایز یو کین سی جو ان کا ڈائننگ ایریہ ہے وہ بہت مزے کا ہے آگے سامنے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے پھر اپنا ہی ان کا جو پورا باؤنڈری ہے یا ایریہ ہے وہ بہت بڑا ہے تو بچے بہت آرام سے مطبعہ انہیں نے باؤنڈری لگائی بھی ہے آپ سوبر ریلکس کے کناشتہ کریں اور مینوائل بچے جو ہیں وہ آرام سے باہر لان میں کھیل سکتے ہیں اور آگے چھوٹا سا ایکسٹریم بھی ہے وچھ اس نوٹ سو ڈیپ اور نوٹ سو ڈینجرس تو وہاں پہ بے ہیں اس کی شورٹس نہیں ریکارڈ کرسکی ایڈھانا ویڈ می اور بچوں نے لیکن وہاں پر بہت انجوائے کیا اور بچوں نے وہاں بہت انجوائے کیا اور میڈم فاتمہ جو ہیں انہوں نے تو بس جو ہے فلافی کے ساتھ بہت اچھے سی ٹائم گزارا اور وہ پیچھے آپ اگر دیکھیں آپ کو نظر آ رہے گا وہ بچے جو ہیں ہمارے بیٹھے میں اور اگر رائٹ سائیڈ پہ آپ وک کرتے ہوئے چلتے جائیں چلتے جائیں تو آگے پھر دریاہ ہے جو کہ صحیح تیز پانی والا دریاہ ہے اور یہ ہے جی ہانا جو کہ اس وقت چل کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ویڈر مین وائل جو ہے مرد حضرات وہ بیزی ہیں وہاں سے فری ہونے کے بعد ہم واپس وردہ کے لئے روم میں آگئے فریش ہونے کے لئے اب ہمیں اگلے سپورٹ پہ جانا تھا جو کہ جنگل میں ہے اور ایک اور چیز منشن کر دوں یہاں تک جو ہے اس ہوتیل تک جو ہے وہ صرف نوٹ سپانسر پوست لیکن موبیلنگ کے صرف سگنلز کام کرتے ہیں جب آپ آگے جنگل میں چلے جائیں تو پھر کوئی بھی سگنلز کام نہیں کرتے ہیں اور فاطمہ جو ہے اس نے چھوٹا سا نیپ لینا تھا اس نے نیپ لے لیا میں نے تیاری کر لی جو بھی آگے سپورٹ پہ جانے کے لئے ہم نے کرنی تھی میں شوٹس تو نہیں ریکارڈ کر سکی لیکن میں نے پورا ٹرپ پر کوشش کی تھی کہ جو میں ابھائیہ پہن رہی ہوں اس میں ٹو پاکٹس مست ہوں بیکرز ویڈ کڈز اس ریلی ریلی ہلپفل سپیچلی اپنے موبائل فون وغیرے رکھنے کے لئے یا ایون بیوی کا فیڈر اگر آپ نے کرکلی رکھنا ہے بیگ آپ پورا نہیں کری کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت ہیلپ روڈ رہتا ہے اور پلس راستہ جو ہے کمراد کا آگے ویلی میں کمراد تک جانے کے لئے بھی ٹوئنٹی فائف کلومیٹرز آرموسٹ شروع کہ وہ کافی خراب روڈ ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنی اگر چھوٹی گاڑی ہے ہونڈا وغیرے ہیں کچھ تو بس ایک سپیسیفک سپارٹ تک لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہائر جیپ اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر زیادہ آپ کو جیپ نظر آئیں گی فور بائ فور ہی نظر آئیں گی کیونکہ نارمل کارڈ جو ہے اس کے لئے اس ناٹ سیف اور یہ ہم اپنے فرس پارٹ پر پہنچ گئے ہیں یہ سپارٹ ہم نے لاس ٹائم بھی چوز کیا تھا اس لئے کہ رائٹ سائیڈ پر بڑے مزے کی خوبصورت سی سٹریم جا رہی ہے جو کہ بہت تیز پانی بھی نہیں ہے لیپ بھی نہیں ہے سو بچے بہت آرام سے وہاں پہ انجوائے کر سکتے تھے اور وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بہت اچھی ہے تو کوکنگ کے لئے بہت آئیڈیل جگہ تھی اور مرد حضرات جو ہیں وہ آگ وغیرہ اور یہ سارا کام وہ لوگ کر رہے تھے اور یہاں پر فاطمہ بابا کے ساتھ مینگوز انجوائے کری ہے مائی ہزبن لفز ایٹ کہ ہم یہاں سے جا کر فروٹس لیں اور پھر ان کو ریور میں رکھ کر تھنڈا کریں اور پھر ان کو انجوائے کریں اور یہ بریانی کی تیاری ہو رہی ہے بیسکلی آئے ہو بب تک شاید یہ الائشنیہ ڈالنے سے سمجھ آئی کیا ہوگا پانی میں کہ بریانی کی تیاری ہو رہی ہے اور بریانی مجھے لگتا ہے کہ ٹرپ پر جا کر وہاں پر بنانا شاید بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ جب بھی میں کسی کو بتاتے کہ ہم ٹرپ پر گئے تو ہم نے بریانی بنائی تھی تو وہ کافی سرپرائز ہوتے ہیں کہ بریانی بنائی تھی واؤ that's amazing تو میرے خاص ہی میری کوئی چوتھی بریانی ہے جو میں نے ٹرپ پر جا کر نورڈن ایریا بنائی ہے اور الحمدللہ it turned out to be so good تھوڑا سا چیلنجنگ تھا with muttن but الحمدللہ it did go well اور جب تک مسالہ بن رہا تھا گوشت کر رہا تھا میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لوں تو میں نے جا کر فاطمہ کو جوائن کر لیا ٹرپ پر جا کر کوکنگ کرنے کی مجھے جو سب سے بیس بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر پر تو صرف خواتین ہی ایسا کر رہی ہوتی ہیں usually کہ جب اگر دو تین خواتین ہوں تو ایک دوسری کے help کرتی ہیں but since trip پر سب کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک تو جلی جلی کھانا بنانا ہے time سے بنانا ہے تو سب ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں and they take part in it میند سے میں نے میرے خامن نہیں بنایا نہیں نہیں رجے ہمارے سینٹ پر بھی ہماری بہت help کی ہے مداثر بھائی یہاں پر یہی تھوڑا سا مزاگ کر رہے تھے کہ جب vlog بنے گا تو بھابی یہی کہیں گی کہ جو ہے صرف میں اور میرے حسبن نے بہت میند سے بیانی بنائی تو ایسا بلکہ بھی نہیں تھا الحمدللہ سب نے بہت help کی and that was actually the most interesting part اور سب نے وہی سب سے زیادہ enjoy کیا اور یہ بریانی ہماری جو ہے وہ final step پر پہنچ کی اس کے لیرنگ کر کے اس کو دم پر لگا دیا اور جب تک بریانی کو دم دیا تب تک ہم نے سب سے important کام کیا کہ ہم نے سارا کھوڑا اٹھایا which is very very important اور ہم ہر دفعہ یہ کرتے ہیں الحمدللہ اور اس سے بھی زیادہ important چیز یہ ہے کہ آپ نے جو آگ لگائی ہو اسے ضرور بجانا ہے especially اگر زمین پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت common ہیں stones رکھ کر چولہ بنانا تو اسے بہت ضروری ہے کہ اسے ضرور بجائیں ورنہ یہ جنگل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے so الحمدللہ یہ ہمارا day one تھا جو کہ بہت اچھا گزرا اور اب ہم اپنی بریانی enjoy کر رہے ہیں second day کا vlog انشاءاللہ اب میں اس کے بعد second part میں پوسٹ کرنگی جزاک اللہ خیر